اسلام علیکم گائیز کیسے ہیں آپ کو امید کرتے ہیں آپ سب خیلیے سے ہوں گے خوش ہوں گے اور ہماری دعایے کیا ہمیشہ خوش رہے ہیں ہستے اور مسکراتے رہے ہیں میرے نامیر احمان انوار اور میں ہوں محمد اور میں وزفر اقبال اور آج ہم جس ویڈیو پر ایک کرنے جا رہے ہیں اس ویڈیو کا ٹائٹل ہے اجے دیوال ویل سوٹ آؤٹ دی خالستان گیم از آن تو دیکھتے ہیں میجر صاحب کی ویڈیو اگر ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا کرتے ہیں ویڈیو سٹارڈ اور دیکھتے ہیں موسیقی اچھے جھوٹا سرڈیفیکٹ لے جاتے ہیں کینیڈا میں الوڈے سدھیا جو جو میں محمد جو مریضا ہا رہیہ اور اپرہ رہے ہیں درچانک کہ ڈیالوجس اس ویڈیو کو لائک کریے ہمارے چانل کو سبسکرائب کریے اور بیلا کندوانا ملکہ نہیں دھولیا گا دوستو ایسا ہے کہ جسٹن چھوڑوں جو کی پرائیم مینسٹر نے کینیڈا کے ان سے کسی نے ایک سوال پوچھی لیا کانفرنس میں اور یہ پوچھا کہ بھارت بڑا ناپوش ہے آپ خالستانیوں خلاف ایکشن کیوں نہیں لیتے خاص طور سے جو ٹیبلو بنایا تھا ان لوگوں نے شریمتی اترا گاندی کے قدل کا ان کے مردر کا ان کی اساسنیشن کا اس کے بارے نہیں لوگوں نے پوچھا تو انہوں نے بولا جسٹن ٹھوڑوں نے سیدھی سادھی بات کری دے کہ ہم ٹیررزم کے خلاف ہیں ہم بائیلنس کے خلاف ہیں ہم اس کے خلاف ہم اس کے خلاف ہیں ہم سب کے خلاف ہے لیکن ambassador me freedom of expression ہے right Canada freedom of expression freedom of thought freedom of speech freedom of plana freedom of dimka ہے تو اس لئے ہم زیادہ کچھ نہیں کر سکتے لبو لباب یہی ہے جسٹن ٹھوڑوں نے سب کو سمجھایا اب دوستو میں آپ کو ہی باز بتاتا ہوں ihan سے سنوئے گا ڈھیان سے سنوئے گا جو air india ایرکراف تک کنشخ جو خالستانیوں نوڑا دیا تو اس میں کتنے Canadian اس میں ان کی جانے گئی ہیں کتنے کنیڈین مرے ہیں اس سال کو یہ واقعہ ہوا ہے جائیے انٹرنیٹ سے اینڈیا کنشک یہ ٹائپ کڑیئے درہا میں آپ کو کچھ نہیں بتا رہا ڈیٹا میری اوگلیوں پہ ہے میں آپ کو کچھ نہیں بتا رہا آپ جائے کہ کنشک میں کیا ہوا تھا بمز اڑا آیا تھا خالستانیوں نے کیا ہوا یہ کر رہا ہے کنیڈا خالستانیوں کے خلاب آپ کا پورا جہاز کا جہاز آپ آپ کا سا مطلب تھا وہ ہر انڈیا کا لے کر اس کو کنیڈین سیڈزنز تھے مارے گا کنیڈا نے کچھ نہیں کرا ایک دو تین چار کو یہ کرو جیل میں ڈالو یہ کرو ایسے کرو وہ تو بلے بلے بالکل they have become heroes of خالستانیز پھر کیا ایکشن لیا آپ نے دیکھو وہ ساف سیڈھی بات ہے میں آپ کو ایک چیز بولنا چاہتا ہوں سارے کنیڈین کو بولنا چاہتا ہوں خالستانیوں کو بولنا چاہتا ہوں اور کنیڈین سرکار کو بولنا چاہتا ہوں ہمارے پاس کئی ہتھیار ہیں یہ سب کرنے کے لیے اور آج میں آپ کو تو بتاتا ہوں بھارت کیا کیا کر سکتا ہے ایک تو میں نے بتا دیا جو لیگلی بھارت کر سکتا ہے اور لیگلی بھارت کر بھی رہا آگے لی کرے گا اس کو آگے بھی لے چاہتے ہیں لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں میں کینیڈا کی سرکار سے مخاطف ہوں میں کینیڈا کی سرکار سے جسٹن ٹورو سے یہ پوچھ رہا ہوں اگر آپ ایکچولی چاہتے ہیں کہ آپ کھدروں کے کھلاری کھیلیں ٹھیک ہے اور ٹاسک ایسے کمپلیٹ کروا رہے ہیں کھدروں کے کھلا رہی آپ پکلنا ہے ٹھیک ہے let's play it میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کل کنیڈیان ہائی کمیشن کے سامنے دس پندرہ ہزار کی بھیڑے کھٹا ہوگئے آپ کیا کریں گے گے گا اور ہمارے بندوں کو تو ایسے بھی فریڈم وریڈم اتنا سمجھ بھی نہیں آتا جب ہمارے بھیڑ جو ہے نا سنک جاتی ہے بھارت میں جب بھارت کے اوپر کوئی بات آتی ہے جو سنک جاتی ہے پھر یہ مجھے بولا ہے oh my god they are entering the canadian high commission in new jenry ایسا ہوتھ پات مچائیں گے بھانڈے بھرطن پھیک دیں گے یہ سب مط کرو اب خالستانی اس میں خالستانی مجھے کہے آپ جس طریقے سے بول رہے ہو major صاحب آپ canada کبھی نہیں آ پاؤ گے آپ سیڈل دیوکوب آدمی تمہیں لگتا ہے میں میری شکل سے لگتا ہے کہ مجھے من بھی چاہتا ہوگا canada دیکھنے کا ہاں اگر مجھے بلائیں گے عزت سے بلائیں گے پیار سے بلائیں گے محبت سے بلائیں گے تم دیکھیں گے I will consider اور I may consider پڑی ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے ہمیں مجھے بلائیں گے travel کرتے ہیں حساب سے جہاں پہ major کو پورا پروٹوکال ملتا major بھائیں پہ جاتا ہے ورنہاں ملتا ہے ٹھیک ہے یہ اپنا سائل ملتا ہے تو یہ کنیڈا فنیڈا کی پاکواس منت کرنا آپ نے ٹھیک ہے چوتھ ہی پیل پانچھ ہی پیل چھوٹا سرٹیفیکٹ لے جاتے ہیں کینیڈا میں الٹے سیدھے کام کرتے ہو اور ہمیں دونس دکھاتے ہو دو کولی کے خالصتانی سور تم سکھاؤ گے میں لے ہاں نمکیا بھی دیتے ہیں فیک کینیڈین ایکسین فیک کینیڈین ایکسین فیک کینیڈین ایکسین فون کرتے ہیں فون کرتے ہیں چپ پڑا ہمارے میں زمین پہ گرا جسٹین رودا تم سامنھے بیٹا ایک بات کا دہن بیٹا یہ جواب تمہیں ملے گا کل تم رودا ہوں اور یہ ہونے والا کیونکہ بھارت میں موڈ بڑا کراب ہوں اور جو کتے بلدی تمہیں پال رٹھے ہیں خالستانی فریڈیم آف ایکسپریشن بیٹا جس دن ہم لوگوں کا فریڈیم آف ایکسپریشن جاگ اٹھا تو ہمارا فریڈیم تو کچھ اور ہی ہے اس دن نا تمہارا ہائی کمیشن رہ گا نا تمہارے کانسولیٹس رہ گے نا تمہیں آج بتا رہا ہوں کہ جتنے بھی سوار ہیں خالستانی ان کی گردن پکڑ کے کو جیل میں ڈالو اور زلیر جادہ کرو جیل میں کم ڈالو زلیر جادہ کرو گھسید گھسید کے لے جاؤ ہمارے من کو شانتھی دے دو you can do your business in peace ورنہ بیٹا جب پڑے گا تو میں بتا رہا ہوں میری گارنٹی ہے یہ ہوگا یہ سال بھر کے اندار ہوگا با دو چون 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 بھرنا ہو ہو how did this happen یہ تو ہمیں پتا ہی نہیں چلا تمہیں پتا ہی نہیں چلے گا پتا ہی نہیں چلے گا پتا ہی نہیں چلے گا نہ بتا رہا ہوں اب میں ایک اور چیز بتا نا چاہتا ہوں کے ردین تھرکار کو یہ فرانس میں ہو رہا ہے یہی تمہارے ملک میں ہو رہا ہے تم دیکھلے نا ہاتم اس سلک کے لئے لئے تمہارے ملک میں یہ ہوگا کیونکہ ki تم نے بھی کamour کر کر دیکھتا کہ ق reviewed جس pasting v 53 دن پر لوگوں نے دیکھا کہ تو کولا کر دیکھتا کر دیکھتا تم لوگوں نے پورا کر دیکھتا کر دیکھا ہے اور دونوں چگہ is لیکن جوٹا کرد جو دیکھتا ہے لیکن دیکھتا報ری ہے فرانس کو بھی مع нами محمد ہے جاگی نیتی غمی ریفیجیز ای کیں تھی کھین انسائی حانس انج incense موضو رانس پ Relähr 걸�ین ای سانس نے واقعی پر م méthشتل بزاردا checkout یہی کینیڈا کے ساتھ ہوگا دیکھ لینا پھلو اور یہ خالستانی اور وہ تمہارے باقی ریفیجی یمن اور سیدھیا کے یہ سب ملنے کریں گے تب تمہیں مزا آئے گا ہے نا پھر کینیڈین کلچر اور کینیڈین ویلیوز یہ سب نا ویلیو ویلیو سب گزا دیں گے یہ لوگ بنا ویلیو کے ہی ہے اور آج میں تمہیں بول رہا ہوں چیت جاؤ ابھی بھی وقت ہے ابھی بھی وقت ہے ورنہ بھارت سمجھا دے گا اور اگلی خبر ہے دوستوں بھارت کیسے رہا ہے دوستوں بھارت کے نیشنل سیکیریوٹی ایڈوائیزر شریہجیب ڈوال کرتی چکر آج بلیں گے ٹیم بیرو سے اور ٹیم بیرو ہے یوکی کا نیشنل سیکیریوٹی ایڈوائیزر اور سب سے پہلے ان کو یہ بولنا چاہ رہے ہیں بھارت یہ جب ابھی دیکھیں جو بھی ان کی میٹنگ ہوگی جو بھی یہ ہوگا دنیا بھر کی چیزیں یہ ٹائی اپ یہ ٹائی اپ فری ٹریڈ اگریمنٹ ایسا ویسا وہ دنیا بھر کی باتیں ہوں گی لیکن جو ایک سب سے پرخم مددہ جو ان کا ہے وہ کہے کہ دیکھو یا تم جو ہے اپنا فریڈم آف ایکسپریشن اور فریڈم آف پیش تم گسالو تم اس کو گسالو ٹھیک ہے بس ایک چیز کا دھیان رکھنا ان خالستانیوں کے گریبان پکڑو یہ دوال ساہب آج بات کرنے والے ہیں تم بیرو کو ساف سیدھی بات کرنے والے ہیں میں کینیڈا والے کو بھی سن لو کیا ہو رہا ہے ایڈیا میں میں کہہ رہا تھا نا ہوگا ہوگا نیوز آئیٹم آگیا ہے بھئی آج میٹنگ ہے اور جب تک یہ ویڈیو ریلیز ہوگا وہ میٹنگ ہو چکی ہوگی اور اس میں تک دنہ دن دن ہونے والا ہے انگلینڈ کا جس میں کی دوال صاحب کیونکہ ہی چاہ سے میں نے کیا بولا موڈی جی کے نا دو بند ہیں دو ہمارے ہائی کمیشن کے کے لئے یہ بھے بھے کے چینل کے تھو ہو رہی ہے بارکے اور تم لوگ دیکھ لینا اس میں ہوگا کیا اور دوال صاحب نے بولنا ہے ساف ساف کیا انہوں کو ہونہی کوڑا کرکر ساف کرو اگر انہوں نے کر دیا ہمارے ہائی کمیشن کے کلاف تو پھر دیکھ لینا کیا ہوتا ہے اس کا نتیجہ کہنے کے لینا اور دوستو میں چاہتا ہوں آپ سے کہ آپ کمنٹس میں لکھیں زیادہ زیادہ لوگ کمنٹس میں لکھیں کہ ان خالستانیوں کا کیا علاج ہے ان سے بات کریں ان کو ٹھوکیں آپ یہ بھی لکھو کمنٹس میں کہ کیا کردار ہے یہ فورن کنٹریز کا جو بھارک کے خلاف ایسی چیزیں کرواتے ہیں اپنے سوائل پہ اور اس کو فریڈم آف ایکسپریشن کل ہم کرنے لگ جائیں فریڈم آف ایکسپریشن میں کھر رہا ہوں کل جا کے لوگ تھوگ دیں دلی کا کنیڈیان آئی کمیشن ویڈ آتور ہو جائے کیا چیزیں کرائیں ہمارے جو کانسل جنرل ہیں ہمارے ہائی کمیشنر ہیں ان کو کھولی دھمکیاں دی جائیں کے اندام ہے اور آپ کہہ دو ہے کہ فریدم آگی سمشن ہم کرے پھر ایسا آپ کو اچھا لگے گا آپ نہیں مانگ رہے نا پاکی اس سر بوشیر نا تیمیز ہیں یہ یوگے کا آیا ہے نا اینس اے یوگے کا اینس اے اس کا دیکھنا کیا ہوگا اس کا دیکھنا کیا ہوگا نامل اس کا تیمی ہے اس کا کیا ڈرلہ دیکھ لینا ٹھیک ہے نا اور اس کا بولدہ ہوا بارا کہ با اوٹس دوستو ہیں پننو کا ویڈیو آیا ہے ٹھیک ہے اور میں ویڈیو نہیں چلانے والا وہ گھٹیا قوالیٹی کا ویڈیو ہے اور پننو ہمسل لکس لیکھا پاکیٹ بار ہوتے ہیں ویسے شکل ہے پننو کی تو میں وہ ویڈیو نہیں چلانے والا لیکن یہ جو بھی بولا ہے مجھے ایسا رکھتا ہے کہ ایڈیار شود سٹاپ ریاکٹنگو پننو کے لئے ایڈیار شود بے پننو یہ جیب کا در آدمی ہے مجھے ایڈیار شود بے کیا پننو کے پیچھے آپ لوگ یہ کر دے آپ چھوڑو تو یہ ہمارے اوپر چھوڑو پننو کو کتے کی طرح بھاگا بھاگا کے مارنا اور سوار کی زندگی پتوانا ہے ٹھیک ہے یہ میں کردوں ما پننو گا ایسا آپ چھنٹا نہ کرو گلپت بان سن پننو ٹھیک ہے ٹھیک ہے I'm coming for you I'll put my hand inside your throat and take out everything from inside all the poison that you spew against India یہاں گلے پننو نے پننو کے لیے پننو نے پننو کیا پاکستان انوائی یہ بھی دیکھنا پاکستان کے انوائی نے کچھ بات کری ہے یونیٹڈنیشن سیکیوریٹی کاؤنسل پر کاؤنسلر ان ایڈیا's permanent mission to UN Aashi Sharma's sharp response came at the UN Security Council open debate head member UK's presidency for a month after Pakistan's UN envoy Munir Akram referred to JNK in a statement یہ Munir Akram کون ہے میں آپ کو پہلے بتا ہوں Munir Akram پہلے امریکہ میں ہوا کرتا تھا یہ پاکستانی ہے ٹھیک ہے اس کو پکڑ کے جیل لے گئے تھے اس کی جو live-in girlfriend تھی اس کی اس میں مار پٹائی کری یہ پاکستان کا جھنڈا بھرانے والے یہ لوگ ہیں یہ اپنے live-in partner کے ساتھ he was accused of domestic violence اور اس کو لات مار کے بھگایا تھا کپتے کی طرح میں بتا رہا ہوں آپ کو کپتے کی طرح بھگایا تھا اس کو لات مار کے ابھی پاکستان نے اس کو پھر ڈپلومیٹک کوردنے کے پاس یہ پاکستان کے تو ایسے ایسے ہی روز ہیں یہ منیر اکرم جیسا domestic violence abused he was he was in that یہ بلاب اس تہوس میں ایک دوسرا دوس کا لارڈ نزیر he's a child rapist وہ لارڈ بن گیا کیونکہ پاکستانی تو آپ کو پاکستانی جو ویدیش میں ملیں گے نا اسی political post پر بڑھ بڑھے یہ ایسی ملیں گے child rapist domestic violence drug peddling یہ سارے ایسے ہیں دوستو اس کے علاوہ NSA Ajit ڈووال صاحب نے بات کری ہے french president's diplomatic advisor bon اس بدے کا نام bon ہے اور bon نے ڈوال صاحب کے ساتھ بات کری ہے اور یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ صاحب ابھی پردان منتری مودی جب جائیں گے بیسٹل ڈے پریڈ اور اور بھی اپنے ماملوں کے لیے فرانس میں تو وہاں پہ کیا ڈیل ہوگی بھارت کی فرانس ایک تو اس پہ بات چید ہوگی دوسری چیز ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے جو باقی چیزیں ہیں اس میں سیکیورٹی ہے سپیس ہے باقی ٹیکنالوجی کے بارے میں کیا کیا باتیں ہوں گی کیا کیا ٹائپ ہوں گے کیونکہ میں آپ کو اور جیسے دن بیتیں گے پرائی منسٹر مودی اور قریب آئیں گے اپنے فرانس کے دورے سے میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا کہ وہاں پہ کیا کیا ہو رہا ہے بہت بڑی چیزیں ہونے والی ہیں فرانس کے ساتھ آپ کو بتائیں کہ بھارت نے فرانس سے ہی رفیل کھڑی دیتے ہیں اور اس پرےڈ میں فرانس میں جو پرےڈ ہونے والی ہے اس میں رفیل کے جیٹس جو بھارت کے پائلٹس اوڑائیں گے وہ اوڑائیں گے اور انڈین آر بی کا کنٹینجنٹ وہاں پہ مارچ کرے گا دوستوں تو دوستوں فرانس میں جو پہلے گھوچ چالاتا نا فریڈم آف ایکسپریشن فریڈم آف سپیچ یہ سب جو چڑے تھے آو آو سب لوگ آو ہمارے بھائی میں سب آو یہاں پہ فرانس کی ناغرمتہ لو ایش کرو مزے کرو چاہے تم نوکری نہ کرنا چاہو مت کرو ہم تمہیں بیروزگانی بھٹا بھی دیں گے خوش رہو خوب آپ اپنی آبادی بڑھاؤ ہمارے سر پہ بیٹھ جاؤ اور یہاں پہ اوپر بریک ڈانس کرو ہمارے سر پہ اب فرانس نے بول دیا کہ نہیں بابا ڈانس کرسا کے لئے اور جب آپ کا زیادہ کیا جانب ان چاہاتی ہے ہمیں لوگ Everything اور جو ہمارےر کیا ڈانس کریں اور احضرEt اس کے لئے ено جنت کے لئے ان کوylے ی eficet بہارہ جانچتا ہے وہ سوچیںwo جانچتا ہے وہ سکھ جانچتا ہے وہ ایش幹嘛 تو جو بیکczyć پہلے وہ آ��ست ، کہ ہم حق کر دے ڈرار مت جائے ہمیں انگلند کو اسلامی ملک بنانا ہے کتنے ان کے مولکی پر گھول چکے ہیں انجوم چودری نے کہ Prepare مدے کے لئے انجوم چودری fragم کد recite کے دین جنگانا готов تھا angsی لوگ خروج سکتا ہے Goth Corey صرف ایکتا ہے جس دن آگ لگے گی اس دن تمہیں پتہ لگے گا اور آگ لگنے با لئے زیادہ دور نہیں ہے انڈیا ہے انڈیا ہے انڈیا ہے انڈیا ہے اور جو خالستانیوں کا بھی متر ہے دیکھو اب بات دوال ساب تک پہنچ گئی ہے بات دوال ساب تک پہنچ گئی ہے یہ دکھاتا ہے کہ بھارت اس متر کو کتنا سیرسلی رہا اور جتنے بھی یہ خالستانی کتے اور سوار ہیں جتنے بھی خالستانی کتے اور سوار ہیں بیٹا پننو تُو تو چھو گیا تُو تو انڈرگراؤن ہو گیا بیل سے نکلا ایک ویڈیو بنا کے واپس بیل میں بیٹا بگری کی ماں کب تک ہے تو بھاگ پننو بھاگ بھاگ پننو بھاگ تیرے کدموں کے تلے زمین کم پڑ دے گی تو بھاگ پننو بھاگ ڈالے تُو بھاگ تُو چتنا بھاگ ستا ہے تو بھاگ کوئی نہ کوئی جو ہے تو تُو ہے سوگے ٹریک کر رہا ہے بیٹا سمبلش ٹریک گی کوئی ڈونیو بھاگ پھر سمبلش ٹریک گی اور جدن تُو دکھیا نو اس دن بھاگ سے ہی اواز آئی گی جہن اور بھاگ پاتا ہی جہن ٹک ہے پننو بھاگ پھر بیٹا باگ ستارے خالستانی نہیں پڑ دیکھنا باگ ستارے خالستانی اٹھنا بنا ویزا دو، انڈیا آکے سرندر کرو اور اپنی باقی عمر، ساری عمر، اگر اگر جیلوں میں کٹو اس کا اپنی باقی جیلوں میں کٹو میں آپ کو آج بھلا بتا رہا ہوں کھالیستانیوں، میرے پاس سلیوشن ہے بہت سالید مافی نامہ دکھو ٹھیک ہے انڈیان گورمنٹ سے بولو کہ ہم بہت ساکر یہاں پر مافی مانگتے ہیں انڈیا میں اپنی بولی سزائیں کٹو 15, 20, 30 سال اللہ پر جاؤ اگر تم چاہتے ہو اب یہ مد بولا نو انڈر پیٹش لوگ آپ کو پیٹش لوگ اور کنیلین لوگ کنیلین، کنیلین، کنیلین لوگ آپ کو پیٹش لوگ اگر تمہا سکشانتی سے زندگی بتا رہی ہے تو کرو ورنہ ایسے زندگی بھر چوہے کی طرف بل میں رہوگے اور جیسا پننو ہے پننو اس کے دل کی نڈکہ نیتے سو جاتے ہیں جب سے وہ نجر کو مارا ہے شہید نجر نجر میرے سامنے نہیں آمانا چار تھپڑ میں نجر کے مارتا میرے تھپڑ مارنے سے شہید ہوتا اس بار کا ذیانت نہ دو تم نپٹنے والے بہت جد رہی میرا مطلب یہ ہے کہ پھڑا پاتا کی جائے ہی ہے اس تو جیسا آپ نے دیکھا بلکل میجر صاحب نے آج بھئی پننو آخر نکل گیا بھئی بھار کیونکہ ہم دیکھ رہتے ہیں کیونکہ نیوزیں چل تو رہی تھی بھئی اس کو یہ ہو گیا اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا لیکن کچھ بھی نہیں ہوا ابھی تو اس نے ایک بار نکل کر ویڈیو بنائی اور پھر پتہ نہیں کیا انڈرگراؤنڈ ہو گیا میجر صاحب بتا رہے ہیں لیکن ہے یہ کہ اس سے اٹھ کر اب کافی زیادہ ایکشن لیے جا رہے ہیں ابھی ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں جیسے عجیدوال صاحب کی ہوئی ہے کہ یہ کچھ دیکھے نہیں تو ہم خود دیکھتے ہیں تو زیری بات ہے اب انڈین گورنمنٹ کو یہ ایکشن تو ضرور لے گی جو یہ کر رہے ہیں ان کا کچھ نہ کچھ تو ہوگا اور اوپر سے میجر صاحب نے بہت زیادہ ان کو گبرایا ہوا ہے میجر صاحب ان کے پیچھے پیچھے ہی ہوتے ہیں بتانے اب یہ ان کا کیا ہوتا ہے جو جسٹن ٹریڈو نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے نا وہ کافی اقران کرنے والی ہے کیونکہ ایک جو مطلب کے کام ہو رہے ہیں ادھر یہ ایک نہ تو یہ قانون ان کو اجازت دیتا ہے نا ایک فریڈم آف یہ ہے کیونکہ اس نے آ کر کھلا مکھلا یہی بولا ہے کہ آپ جو بھی یہ کر رہے ہیں مطلب کہ ٹھیک ہے ان کا یہ حق بنتا ہے اور ان کو یہ کرنے ہی چاہیے کیونکہ آپ دیکھو نہ یہ کافی ایک معاملہ خالستان کا ایک ایک پچیدگاہ معاملہ ہو چکا ہے تو اس پر آ کر آپ ایسے ایک مطلب کہ وزیراعظم ہو کر ایسی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں تو پھر زیری بات آگے سے ہر بندہ سمجھنے والا چیزیں تو آپ کے بھی ادھر انڈیا میں ہر چیز ہے تو اگر وہ کچھ ایسا کرتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جائے گا تو ایسی چیزیں آپ نے کنٹرول کرنی ہے آپ کا یہ حق بند ہے ٹھیک ہے فریڈم ہوتا ایک ایک مطلب کہ اس کی لیمٹ بھی ہوتی ہے جہاں تک آپ رہ کر کر سکتے ہیں لیکن یہ نہیں کہ ایک اٹیک کرنا کل مکلہ وہ کوئی فریڈم نہیں ہوتا نہیں بالکل ایسی ہے لیکن یہ کہ یہ ہم جس دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ ملک جو ہے نا وہ اپنے حساب سے دیکھتے ہیں چیزوں کو مطلب مطلب جب ان کو لگتا ہے کہ یہاں پہ ہمارا مطلب ہے تو اس وقت وہ اس حساب سے چلتے ہیں اب ان کو لگ رہا ہے کہ تھوڑا سا انتشار کی طرح معاملہ جا رہا ہے تو نقصان تو ایک سیڈ پر دیکھا جائے تو انڈیا کا وہ کرنے کی کوشش کار ہیں جو کہ بظاہر لگ رہا ہے کہ نہیں ہوگا ایسا اے چھوٹے موٹے کام سے جو نا وہ کچھ بھی نہیں ہوتا یہ مطلب چاند دین کے لیے اٹھتے ہیں پھر گئے پھر اٹھتے ہیں پھر گئے لیکن یہ کہ ادھر بھئی اس کو پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے جب بھی ہم نے دیکھا ہے نا تو اس نے ہمیشہ ان کی ہی سپورٹ کی ہے پتہ نہیں آپ اے وہ ان کا وہ ووٹ بینک ہے اس جماعت روڈو کا یا کیا سین ہے لیکن اس طرح ہونا نہیں چاہیے کیونکہ ایک تو وائلس دیکھ رہا ہے کہ پورے دنیا میں جاں جاں بھی بھی مطلب اے 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 امریکہ میں آپ نے دیکھا یوکے میں دیکھا لیکن اس کے باوجود یہ کنٹری جو ہے نا اس ساتھ تک ایکشن نہیں لے رہا ہے جس ساتھ تک جو ہے نا وہ کنٹریز کو مطلب پریش رائز نہیں کھا رہا جس ساتھ تک کرنا چاہیے لیکن آپ جو آنا جو لگ رہا جو یہ بڑی بڑی میٹنگز ہو رہی ہیں اس میں جو آنا وہ کافی چیزیں آہ آپ ہوں گی جو کہ مطلب آنے والے دنوں میں آہ جو آنا وہ آہ ہوتا ہو آپ کو نظر بھی آئے گا آئے گا آئے گا بھئی صاف نظر آئے گا اور اوپر سے پی ایم ہو دیئے کہ بھئی ویزٹ بھی آئے تو وہ وہ بھی کافی زیادہ ڈیلے ہیں بھو رہی ہیں کافی زیادہ ویڈیوز آ رہی ہیں کیونکہ اس پر میجر صاحب کی کوئی ویڈیو علیہ دس آئے گی وہ بھی ہم ضرور دیکھیں گے نہیں یہ تو ایک دیکھو نا ایک مطلب کہ کھل مخلہ اٹیک ہے کہ کیونکہ انڈیا میں آ کر وہ کچھ کر نہیں سکتے اب یہی چیزیں وہ کریں گے ایک انڈیا کے جہاں امبیسٹر ہوتے ہیں وہاں پر حملہ کر دیا وہاں پر نقصان بنجا دیا تو وہ بہت ایک ایک امبیسٹر پر حملہ کرنا وہ ایک پورے ملک پر حملہ کرنے کے ایک بجاہ ہوتا ہے لیکن پھر بھی وہ ایسے فریڈم ان کو بولتے ہیں تو ایک بہت بڑی ان کی غلطی ہے کیونکہ کل ان کے ساتھ بھی ایسا ہوگا تو پھر وہ ایک آپ نے صحیح بات میجر صاحب کی ایک بیکار کی انگلش بولیں گے اور کچھ کار نہیں پائیں گے نہیں بلکل ایسا ہی ہے آپ دیکھو نا یہ جو اتنے بڑے وائلس کے اوپر وہ کام کرتے ہیں تو پتہ ہیں انسائیڈ ان کو کس چیز کی سپورٹ ہوتی ہے حالانکہ وہاں کے جو اینا قانون کے حساب سے دیکھا جا تو جس طرح ہم بہت بڑی بات کرتے ہیں کہ وہاں پہ لا ان آرڈر ہے بہت ساری ایسا چیزیں جو آپ ایک دیکھو نا کنیڈا میں تو وہ کھل کھلا سپورٹ ایک ان کو پیچھے سے ادھر بھی ادھر بھی دیکھو نا کیا کیا گورنمنٹ نے ادھر امریکہ میں ہوا ادھر بھی کیا کیا گورنمنٹ نے اس ساتھ نہیں ہوا جس ساتھ ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی وہاں پہ تو لا ان آرڈر ہے تو یہ چیزیں نہیں ہو سکتی اتنا بڑا وائلس ہی وہاں پہ حالانکہ بہت زیادہ سیکیورٹی ہوتی ہے جو مطلب ڈپلومیٹس یا ایمبیسڈر جہاں پہ مطلب یہ سارا کچھ ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہوتا تو زیری بات ہے کچھ نہ کچھ تو ایسا سین ہو رہا ہوتا ہے واقعی یہ جو میجر صاحب کہہ رہا نا کہ وہ مطلب ایک رام سے آئیں اور مطلب گرفتاری دے دیں ہم اسے ان کو کچھ نہیں کہیں گے مطلب جلیں بھگتے یہ لگتا نہیں کہ وہ اس طرح کا کوئی سین کریں گے جو اس آتاک آگے نکلے ہوئے ہیں ان کے اندر جس آتاک نفرت بڑھ چکی ہے تو وہ ایسا کام کیسے کریں گے وہ تو مرنا پسند کریں گے لیکن اس طرح کسی جو بظاہر لگتا ہے کہ وہ نہیں کریں گے لیکن دیکھو ادایت آنے میں کیا پتہ لگتا ہے انسان کا بلکل کسی وقت بھی وقت بدل سکتا ہے لیکن ویڈیو اچھی تھی میجر صاحب کی امید کرتے ہیں آپ کے ویڈیو پسند آئے گی اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ اللہ آفیر